بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے جی چکن تکہ برگر مجھے امید ہے ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ ایک دفعہ اس طریقے سے پڑھ کے پناہیں گے تو بازار سے مہنگے مہنگے برگر لانا بند کر دیں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیان سے دیکھئے گا تاکہ سبسٹریپس اچھے سے سمجھ آسکے تو چلیں جلہ کا نام پڑھتے اور آغاز کرتے اپنی ریسپی کا سب سے پہلے آپ نے چکن بریس لے کر اسے لمبائی کے رخ میں کاٹ لیں اب اس میں دو چمچ نہیں شامل کریں ہسپی زرت نمک تھوڑی سے پیسی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ پیسی ہوئی کالی مرچ سفید زیرہ بلکل تھوڑی سے کلونجی یہ آپشنل ہے ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ چلی سوس ایک چمچ سرکہ اور آدھا لیمون اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب آدھے گھنٹے کے لئے سے مارینیٹ کر کے رکھتے آدھے گھنٹے کے بعد پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں اب اس میں چکن ڈالیں آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا چکن خود ہی پانی چھوڑ دے گا آپ نے اس کا پانی خوشک کرنا ہے جیسے چکن کا پانی خوشک ہو جائے چکن کو تھوڑا سا بھون لیں اب اسے سموکی سا فلیور دینے کے لئے کوئلے کی سموک دیں کوئلے کو پہلے گرم کر کے کسی برتن میں رکھ دیں اب اس کا تھوڑا سا آئل ڈال کر اوپر سے ڈھام دیں پانچ منٹ کے لئے ویڈی چکن آپ کا ریڈی ہو گیا ہے اب آ جاتے ہیں برکر میں جو ویڈیز یوز ہوں گی سب سے پہلے جی آپ کھیرے کو بریق بریق کٹ لیں گے اب ایک ٹماتر لے کر اس کو گلائی کے روح میں کٹ لیں اب ایک پیاز لے لیں اور اس کو پتلے پتلے سے رنگز کٹ لیں اب جی پین میں تھوڑا سا گھیر ڈال کر اس میں برگر منز کو اچھے سا سیکھ لیں اب ویڈی اسیمبلنگ کے باری تو سب سے پہلے بند پر ہوم میٹ مایو یوز کریں گے اگر آپ کو اس کی رزقی چاہیے تو مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اچھا مایو کو چھے سپرٹ کر کے اب اس کے پر سلاپتہ رکھیں اب اس کے اوپر چکن رکھیں جو ہم نے بھی فرائے کیا تھا اس کو اور کریمی بنانے کے لئے پھر سے مایو یوز کریں اب اس کے پر ویڈیز سب سے پہلے ٹوماٹر اب کھیرا اور پیاز کے پتلے پتلے سے رنگز رکھ دیں اب دوسرے بند پر کیچپ لگا لیں اسے اس کے اوپر رکھ دیں باجی رڈی ہوگیا ہمارا چکن تکا برگر آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں مجھے امیدہ آپ کو رسی بھی پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تتا کے لئے اللہ حافظ